پدائش چھٹا باب جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں تو خدا کے بیٹوں نے جینسیس چپٹر سکس پدائش چھٹا جینسیس چپٹر سکس پدائش چھٹا باب جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیعہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مضاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا برے ہی ہوتے ہیں تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نو خداون کی نظر میں مقبول ہوا نو کا نسب نامہ یہ ہے نو مرد راسباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھر گئی تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں بنانا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اس سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد قائم کروں گا اور تُو کشتی میں جانا تُو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے تین بیٹوں اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانور کی ہر قسم اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ نارو مادہ ہوں وہ نارو مادہ ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے ساتھ آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تُو ہر طرح کی کھانے کی چیزیں ساتھ لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا